اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر باسخان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو بی فرینک آج ہم بات کریں گے جنگ کے قومی سمبلی کی حلقہ این اے ون زیرو نائن کے بارے میں قومی سمبلی کا یہ حلقہ تحصیل جنگ اور تحصیل شورکوڑ کے کچھ علاقے جن میں حویلی بہادر شاہ شامل ہے اس پر مشتمل ہے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں ادھر سے چھے بڑے امیدوار آپس میں میدان میں ہیں جن میں شیخ وقاس اکرم جن میں شیخ یاکوب سیدہ سگرہ امام جن میں سہبزادہ محبوب سلطان غلام بی بی بھرمانہ اور ماویہ آزم تارک شامل ہیں پاسان مسلم لیگ نون کی طرف سے شیخ یاکوب کو فائنل کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں شیخ یاکوب راشدہ یاکوب کے ہسپنڈ ہے جو کہ پچھلی بار پی ٹی آئی کی طرف سے یہاں سے ایم پی اے تھی اور اس بار بھی ایم پی اے کی امیدوار ہے جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ادھر سے تین امیدوار ہیں جن میں سے ایک فائنل ہونے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے شیخ وقاس اکرم غلام بی بی بھرمانہ اور سہبزادہ محبوب سلطان ہے جبکہ سہبزادہ محبوب سلطان اور غلام بی بی بھرمانہ کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں اور ایک ہی نام ابھی تک ہے جو ہیں شیخ وقاس اکرم تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے کنٹیسٹ کریں گے شیخ وقاس اکرم نے حال ہی میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور ان کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے جو کہ نو مئی کے واقعات کی بعد ہوئے ہیں شیخ وقاس اکرم اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو مل جاتا ہے اور وہ مضبوط بھی رہتے ہیں اور پی ٹی آئی پر اپنا نظریہ قائم رکھتے ہیں تو قوی امید کی جا سکتے ہیں کہ وہ جیت پائیں گے کچھ اس وجہ سے بھی کہ 2018 کے عام الیکشن میں وہ تیسرے نمبر پر آئے تھے اور انہوں نے ساٹھ ہزار ووڈ آزاد حیثیت میں لیے تھے اب جب کہ وہ تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہوں گے تو کافی ایج ان کو حاصل ہوگا تحریک انصاف کی نظریاتی ووٹرز کا اس وجہ سے بھی کیونکہ یہاں تحصیل جنگ شامل ہے جو کہ شہری علاقے پر مشتمل ہے اور شہری علاقوں میں پی ٹی آئی کا ووڈ پنک کافی ہے دوسری جو پی ٹی آئی کی یہاں سے ایم این اے رہی ہیں 2018 سے غلام بی بی بھروانہ جنہوں نے ایک لاکھ سے زائد ووٹ لیے تھے وہ بھی اس ہی حلقہ سے امیدوار ہیں لیکن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے اب دیکھتے ہیں کیا ان کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ کیے جاتے ہیں یا نہیں اگر ان کے ایکسپٹ کیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ کس کو ٹکر دیا جائے جبکہ سابزادہ محبوب سلطان جو کہ اس حلقہ سے وہ بھی امیدوار ہیں لیکن وہ این اے 108 سے بھی امیدوار ہیں اگر ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے بھی جاتے ہیں تو ان کو ایڈیسٹ 108 میں کیا جائے گا کیونکہ ان کا زیادہ تر حلقہ اسی حلقے میں آتا ہے جبکہ پیپل پارٹی کی طرف سے متوقع امیدوار سیدہ سگرہ امام ہیں جو کہ سیدہ آبدہ حسین کی بیٹی اور فخر امام کی بھی بیٹی ہیں سیدہ سہورہ امام سینیٹر بھی رہ چکی ہیں اور کافی اصور رسوخ ہے ان کا انہوں نے بھی اعزاد ہے سیئر سے پچھلی بار اکیس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے لیکن اس بار وہ پیپل پارٹی کی امیدوار کے طور پر سامنے آ رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ڈینٹر ڈالتی ہیں ہاں وہ جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں گی لیکن کسی نہ کسی کو ہارنے یا جتوانے میں ضرور ان کا کردار ہوگا جبکہ مذہبی تنظیم کی طرف سے جو امیدوار ہیں ماویہ آزم تارک جو کہ پچھلی بار ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں وہ اس بار ایم این اے کے طور پر امیدوار آئے ہیں پہلے ان کے اسی حلقے سے جو ان کا امیدوار تھا اے مولانا احمد لدھیانوی تھے جو دوسرے نمبر پر آئے تھے اور انہوں نے تقریباً اسی ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے تو یہ بھی کافی ان کو ایج حاصل ہے کہ جو مذہبی ووٹ ہیں وہ ان کو پڑھ سکتے ہیں اب اصل مقابلہ پی ٹی آئی کے امیدوار شیخ وقاس اکرم اور جو مذہبی امیدوار ہیں ملانا ماویہ آزم اور تیسے جو امیدوار ہیں مسلم نگنون کے شیخ یعکوب کی درمیان ہوگئے شیخ وقاس کو کچھ اس وجہ سے ایج حاصل ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کا موستلی ووٹ پڑھ جائے گا جس کی وجہ سے وہ جیتنے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں ہر حلقے کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ سیٹیون ویدس